اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روز نیوز میں ہوں چاہنکیر خان شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہائٹ لائنز مردان گجر گھڑی میں فارنگ پانچ افراد جامبھاک جامبھاک افراد میں خاتون اور اس کے تین بیٹے اور نواسی شامل ایک سال میں مشہد میں بہتری موشی ٹیم کی کامیابی ہے برامداد پہ پانچ آشاریا نو فیصد اضافہ درامداد میں اٹھارہ اشاریا پانچ فیصد کمی ہوئی براہ راست بیرونی سرمایہ کاری میں ایک سو گیارہ فیصد اضافہ ہوا ستمبر میں ترسلات زر سترہ فیصد بڑھی کرنڈ اکان خسارہ اکتالیس ماہ کی کم ترین سطح پر آ گیا وزیر اعظم امران خان کا موشی ٹیم کی کارکندگی پر اظہار اتبینان سوشل میڈیا پر آداد و شمار جاری وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدان نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس آج طلب کر لیا عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت چیف سیکیٹری آئی جی پولیس سیکیٹری داخل اور متعلقہ حکام شریک ہوں گے بربریت کا اچھیت تروہ روز کشمیری گھروں میں قیت مقفوظہ وادی میں زندگی مفلوچ خوراک اور عدویات کی شدید قلت تعلیمی ادارے اور کاروبار بھی مسلسل بند ڈاکٹر ملیحا لودھی کی سیکیٹری جنرل سے الویدائی ملاقات کہا اقوام متحدہ اور سیکیٹری جنرل کو کشمیر کے معاملے پر اپنا کردار ادا کرنا شاہیے پاکستان ہمیشہ پر ام طریقے اور مذاکرات سے مسائل کے حل کی بات کرتا ہے صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی پانچ شوزہ سرکاری دورے پر کل جاپان جائیں گے صدر مملکہ جاپان کی حکومت کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں آریف الوی جاپان کے شہنجا نارو ہٹو کی تقریب تاج پوشے میں شرکت کریں گے وادی ایک آغان میں بارش کے بعد پہاڑوں پر موسم سرما کی پہلی برفباری موسم سرد ہو گیا بابوسا ٹاپ پر اب تک آٹھ ایچ برف پڑ چکی ہے ٹرافیک کی عام دور رفت مکمل طور پر بنت پہک پہ موسم یاد کی آج بالائی کے بکے شمالی پنجاب اسلامباد کلکت پلدستان اور کشپیر میں بارش کی پیشک ہوئی اور عظیم صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علی کے 976 ارس کی تقریبات لاہور میں جاری زائرین قیامت کا سلسلہ جاری سیکیورٹی کے سخت انتظامات